اپنے روکٹ اور مسائلوں سے ہجبولہ اتری اسرائیل کو دہلا تو رہا ہی تھا لیکن ان حملوں کے بیچ رہ رہ کر ہجبولہ کے جاسوسی ڈرون اور آتم ڈھاتی ڈرونز اسرائیلی سینہ کو بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں اتری فرنٹ پر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہجبولہ کے ڈرون اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھیدتے ہوئے جا گھوسے ہیں اور ان ڈرون حملوں سے اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ہجبولہ اس دشاں میں ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے جو آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے ہجبولہ نے گیارہ جولائی دوہزار چوبیس کو کبورز کابری علاقے میں کامی کے اس ڈرون سے ایک حملہ کیا تھا اور جب اس ڈرون کے ملبے کی جاج کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ابابل ٹی موڈل کا ملبہ نہیں تھا جسے ہجبولہ لگتار اسرائیل کے خلاف استعمال کر رہا تھا بلکہ یہ ہو بہو شہید ایک سو ایک ڈرون سے ملتا جلتا تھا کیونکہ اس ڈرون کا آکار اور اس کے پنکھوں کا سٹرکچر شہید ایک سو ایک ڈرون سے ملتا جلتا تھا جس میں ایک الیکٹرونک موٹر لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ جانکاری ایلما ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے دی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ایلما ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جس ڈرون کا خلاصہ کیا ہے وہ ڈرون ایران نے بنایا ہے جسے ہجبولہ، ہوتی، ایراک اور سیریا کے پرتیرودیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایراک میں اسے موراد پانچ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ یمن میں اسے خاتف دو کے نام سے بلاتے ہیں شہید 101 ڈرون میں بیسک پسٹن انجن ہوتا ہے حالکہ ہالیا ریپورٹس میں خلاصہ ہوا کہ اس ڈرون میں الیکٹرونک ورجن والا انجن بھی ہے لیکن اسرائیل کے لیے سب سے بڑی خبر کی بات یہ ہے کہ اگر ہجبولہ اتری اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے اس ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تو یہ ڈرون صرف اتر تک سیمت نہیں رہے گا بلکہ اس کی رینج 900 کلومیٹر تک ہے جو سیدھے تیل اویو تک پہنچ سکتا ہے وہیں اسرائیل کے کین 11 نیوز کا کہنا ہے کہ شہید 101 ڈرون نے پچھلے گروار کو جو حملہ کیا تھا اس میں ایک میجر ویلری کیپنو مارے گئے تھے جو ایلون بریگیٹ میں 9308ویں بٹالین کا حصہ تھے اور اگر ہجبولہ اس الیکٹرونک ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تو اسرائیل کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا شہید 101 کو کسی ائرکرافٹ یا ائر ڈیفنس سسٹم سے انٹرسپٹ کر پانا بھی اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس میں الیکٹرک موٹر لگی ہے جو دوسرے انجن کی اپیکشہ کافی شانت ہوتی ہے اسی کارن یہ ڈرون بڑے خوفیہ طریقے سے دشمن کے علاقوں میں گھس کر کافی تباہی مچا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ڈرون کو بنانے والی کمپنی کا نام شہید ایوییشن انڈسٹریز ہے جس کے اوپر انتراشتری پرتیبند لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود امریکہ نیدر لینڈ جرمنی کینیڈا جاپان اور پولنڈ جیسے دیشوں سے کمرشل استعمال کے لیے اس کے اپکرن مگائے جا رہے ہیں جس سے ان ڈرونز کے پروڈکشن کو ریگولیٹ کرنا بے حد ہی مشکل ہے اور یہ اپکرن تیسرے دیشوں کے ذریعے ایران تک پہنچ رہے ہیں پہلے ترکی، کزاکستان، اسبیکستان، ویتنام اور کوسٹریکہ جیسے دیشوں کی کمپنیاں ان اپکرنوں کو کھریدتی ہیں اور پھر انہیں ایران کی کمپنیاں آسانی سے کھرید لیتی ہیں اور یہی سے پرتیبندوں کے باوجود ان ڈرونز کا ایران میں دھڑلے سے پروڈکشن ہو رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ایران میں ڈرون پروڈکشن میں سب سے بڑا اچھال اس وقت آیا تھا جب پانس دسمبر دوہزار گیارہ کو ایرانی سرکار نے امریکہ کے لاخید مارٹن آرکیو ون سیونٹی سینٹینل ڈرون کو پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد شہید ایوییشن کمپنی نے امریکہ کے اس ایڈوانس ڈرون کی ریورس انجینیرنگ کر کے اس کے نئے ویریانٹ کو تیار کر دیا تھا اور اس ڈرون کی ریورس انجینیرنگ سے ہی ایران نے دو سب سے اہم ڈرونز کو بنایا ہے ان میں سے پہلا ڈرون شہید 171 سیمورگ اور شہید 191 ڈرون تھا جسے شہید شاگے کے نام سے جانا جاتا ہے حالکہ یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے کہ ایران پشچمی دیشوں کے ہتھیاروں کی ریورس انجینیرنگ کرنے میں ماہر ہے اور ریورس انجینیرنگ کے دوارہ ہی وہ نئے نئے گھاتک ہتھیاروں کو دنیا کے سامنے پردرشت کر رہا ہے